مجلس صاحب صدر بنلی سے اتحاد المسلمین گجرات حدراباد کے رکن اسمبلی مولانا جناب جعفر حسین مراج صاحب سابقہ رکن اسمبلی جناب محترم وارس پتان صاحب اور تمام میرے مجلس کے رفقہ موزن حاضرین اکرام آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا حقین کے وقت نکال کر آج کے اس عید ملن کی تخریب میں آپ نے شرکت کی میں مولانا حبید صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں پر آنے کی دعوت دی میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں میڈیا کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس عید ملن کی تخریب میں آئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے یہاں پر لاکر کڑا کر دیا تاکہ میں جو بولوں وہ آواز صحیح طریقے سے پہنچا سکے کیونکہ وہ یہ ان کو ہی لکھتا ہے تو ٹیئرکولر کے درمیان میں ہماری آواز صحیح طریقے سے ان کے ٹی وی کے کیمرے پر نہیں سنائی دے گی تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے آپ کہیں پر کھڑا کریے میں بولنے تیار ہوں اور میں بدنامی اسی لئے بھی ہوں کہ میں زیادہ بولتا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو عید ملن کی تخریب ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو جو اللہ نے توفیر دی اور اللہ کے فضل سے ہم تمام نے ماہ رمضان مبارک میں پورے روزے رکھے نمازیں پڑی ترابی کی نماز پڑی شفیداری کی زکاة نکالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری تمام عبادات کو اللہ اسے قول فرمائے اور جو ہمارے ذہن سونچ اور فقر اور خلق میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی ماہ رمضان مبارک کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس تبدیلی کو جاری اور ساری رکھے آنے والے گیارہ مہینے میں مجھے یہاں پر ایک علی مدین کے اس الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو پورٹ کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے بعد امام غزالی نے لکھا کہ صحابہ اکرام دعا کرتے تھے کہ اللہ آئندہ رمضان میں ملے تو میرے عزیز دوستوں اور عزیز کو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کو صحیح سے رکھے ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط اور کرے اور جب تک اللہ ہم کو اس دنیا میں رکھے گا اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم کو رمضان بھی ملے اور روزے بھی رکھیں ترابی کی نمازیں بھی پڑھے اور شبہ داری کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں موزی ظلمہ اکرام کی موجودگی میں لبکشائی کر رہا ہوں میں اسے بھی اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم کو حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو حالات سے مایوس ہرگز ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم کو اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل توقع کر کے ہم کو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے سبر کرنا ہے اور ہم کو حمد سے اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے کمر بستہ ہونا ہے اور صرف اللہ سے درتے رہنا ہے اگر ہم اپنے حمد کو کمزور کر لیں گے حالات سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر باتیل طاقتیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے جیسا کہ ابھی مفتی اسماعیل صاحب نے سورہ آل عمران کی اس آیات وہ پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا کہ نہ غمغین ہو نہ سست ہو یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم غمین ہو تو ہم کو نہ سست ہونا ہے نہ غمغین ہونا ہے بلکہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھتے ہوئے نیک کام کو کرنا ہے جب تک دنیا رہے گی جب تک اللہ دنیا کو باخی رکھے گا یہ حق اور باطل کا مقابلہ چلتا رہے گا تو اسی لیے ہم کو حق کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے یقیناً نامہ صاحب حالات ہے یقیناً مشکلات کا دور ہے یقیناً ہم وراغ کو خاک اور خون کے طوفانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کو کس طرح تڑپایا جا رہا ہے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مجھے بہت ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا تو ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے یہ سمجھیے کہ یہ جو نظارے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے مگر اس کی دکان کو اس لیے توڑ دیا گیا کیونکہ اس نے پتر پھیکا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو پتر پھیکنے کے الزام میں اس کے گھر کو اس کے دکان کو کاروار کو ختم کر دیا جاتا ہے کبھی گودان کو توڑ دیا جاتا ہے مگر ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شیعہ بن ابی تعلیم میں تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا سماجی بائپارٹ کیا گیا تھا تین سال تک مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کامیاب حق کو کیا ہم کو اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ حوت کا میدان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خندق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹے مبارک پر دو دو پتر بان لیے ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے کا سہن ہے جس میں مبارک پر اونٹ کی اجڑی دالی گئی ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے اور مکہ کی سرزمین پر حضرت بلال کو تکالیف دی گئی ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے لیزہ مار کر شہید کر دیا ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جنگِ بدر کا ذکر مفتی اسماعیل صاحب نے کیا کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا اللہ نے کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کیا ان کو کامیاب کیا ہم کو ہرگز اس بات کو نہیں بھولنا ہے کہ کربلا کا میدان ہے یزید ہے اور اللہ نے نواز رسول امام حسین کو کامیاب دیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج موجودہ ملک کی حالات اگر ہم جائزہ لیں گے تو صرف ہم کو اپنے حمت اور پانسلے کو بلند رکھنا ہے صبر سے کام لینا ہے اور ان باطل طاقتوں سے ہم کو بلکل حمت کے ساتھ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے ڈر کر ان سے ڈر کر نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈر کر ان سے مخابلہ کرنا ہے جمہوری طریقے سے اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا کیونکہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم مشکلات کا سامنا کرتی آئے بلکہ میں تو اس سرزمین میں کھڑا ہوں جہاں پر وطن عزیز میں اگر سب سے زیادہ فسادات ہوئے تو اسی سرزمین پر ہوئے سب سے زیادہ چاہے وہ سکسٹی نائن کا فساد ہو انیس سو اسی کا فساد ہو شہادت بابری ملجد کے بعد کا فساد ہو دوہزار دو کا وہ جنسائی ہو مگر میں سلام کرتا ہوں اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو کہ انہوں نے حمد سے سینہ تان کر آج بھی زندائیں اور پفر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ایک جیالوں آپ جیالیں ہیں اور آپ ایسی سرزمین پر ان اندھروں میں ایمان کے شما کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس شما کو اللہ سے جلائے رکھا ہے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے آپ ایک سیاسی قوت بنیے اس بات کو میری آپ ذہن نشین کر لیجی ہو سکتا کہ بہت سوں کو میری اس بات سے اتفاق نہیں ہوگا مگر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس وطن عزیز کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا جس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتوہ دیا سولی پر چڑ گئے مالٹا کی جیل میں مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا جس وطن عزیز کے لیے ہمارے علماء کو جیل کی صحبتیں کاٹنی پڑیں آج ہمارے وطن عزیز میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات کو نہیں سنا جائے گا میری عزیز دوستو اور بزرگو اگر ہم خاموش بیٹ جائیں گے تو یاد رکھی ہم ان مجاہدین آزادی کو خراجی عقیدت نہیں بلکہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی روحوں کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ ان کی خربانیوں کو زندہ رکھنا ہے تو ہم کو ایک زندہ رہ کر اپنے مسائل کو جمہوری طریقے سے بے باقی کے ساتھ اور اپنے حوصل اور حمد کو بلند کر کے ہم کو اپنے مسائل کھل کرنا ہے اور میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ وطن عزیز میں مسلمان حکومت کو نہیں بدل سکتا وطن عزیز میں مسلمان کسی حکومت کو نہیں بدل سکتا یہ دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے اور ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارا اوٹ بینک ہے آپ کا کوئی اوٹ بینک کبھی نہیں تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا اس ملک میں ہمیشہ اکسریتی طبقے کا اوٹ بینک تھا ہے اور رہے گا مگر آپ کو یہ دل نشین اور دل فرید باتوں میں الجھا کر آپ کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے کہ آپ کا اوٹ بینک ہے آپ کا کبھی اوٹ بینک نہیں رہا اس بات کو آپ سمجھئے حکومت کو ہم نہیں بدل سکتے اگر بدل سکتے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے کم مسلمان رکھنے پارلیمنٹ کیوں منتقب ہو کر آتے ہیں اگر حکومت کو بدل سکتے تو پھر سرزمین گدرات سے آخری برتبہ ایک مسلمان رکھنے پارلیمنٹ کب ہوا تھا کب ہوا تھا اور کیوں نہیں جیتا اور اگر ہم حکومتوں کو بدل سکتے تو پھر بابری مسجد کی جگہ کوٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اب یہاں واپی کا مسئلہ شروع ہو گیا تو یاد رکھئے میری اس بات کو آپ کو اوڑ آئے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہو مگر میں بحثیت ایک سیاست کی طالب علم کے میں علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا کلام محفوظ ہے میں سیاست کا طالب علم ہوں جو میں نے سیکھا اور سیکھ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کبھی نہیں بدل سکتے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ اس لئے نئی بات کر دی کہ سچائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے اپنے متحدہ اپنی طاقت کے ذریعے اتحاد کے ذریعے دلیت تفقوں کو ساتھ لے کر کمزور تفقات کو ساتھ لے کر آج بھی یقیناً ہمارے وطن عزیز میں ایسی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو کاندھی مولانا آزاد کے پیغام کو سمجھتے ہیں جو آج بھی صحیح معنوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے اس میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں وہ اس خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھئے اگر آپ اسی بات میں چلے جائیں گے کہ عکومت کو بدلنا نہیں بدل سکتے آپ بلکہ آپ تو گواہ ہیں سرزمین پر یہاں ستاویس سال سے ایک ہی جماعت دیجئے بھی کامیاب ہوتے آ رہی ہیں یہی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آغش ایک عدبن مزارش ہے آپ اتحواف مت کریے مگر میری اس بات پر سوچئے میری اس بات پر سوچئے اگر اس میں سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ لیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ صددین اویسی لفوازی کر رہا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیجئے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنی اوٹ سے اپنی سماجی سوج بوچ سے اپنے اثر و رسوق سے آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے یہی بات میں آپ کو کہنے آیا ہوں یہی بات میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں اور حکومت کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک بامری مسجد کو کھویا آپ دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے یاد رہے تم نے مکاری اور ایاری سے انصاف کا خطل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا آپ دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے یاد رہے اب ہم تمہاری ان باتوں کا بروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے نہیں تم نہیں بچاؤ گے اب ہم بچائیں گے اپنے مساجید کو اپنی تیزید کو انشاء اللہ جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں تم نہیں ہیں تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے تم جو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو اور اس کے بعد ہماری بربانی بربانی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے کوئی مضامین لکھ دیتا ہے اس کو کوئی آوارٹ مل جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گیانواپی مسجد مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ ہوتا ہے نائنٹی نائنٹی ون کا خانون یہ کہتا ہے کہ پندرہ آگس نائنٹین فورٹی سیون کو جو مسجد مندیر تھی وہ برقرار رہے گی اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو نائنٹی ون کا پارلیمنٹ کا خانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بک کرو جیل بھی جاؤ اور اگر کوٹ نے فیصلہ دیا تو تین سال کی سزا ہے تو یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے چوتھی چیز میں آپ کو یہ پتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پر استاختیں ہیں اور فرقہ پر استاختیں اس میں بی جے پی نہیں ہے اس میں کانگریز بھی ہے عام آدمی پاٹی بھی ہے سماجوادی پاٹی ہے یہ سب یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے میں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ان کا مقصد ایک یہ کہ آپ مسلمان رہے تو صرف گھر میں رہے گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تحضیف کو تم کو اعترام کرنا پڑے اس ملک میں میری اور تمہاری تحضیف نہیں ہے اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تحضیف نہیں ہے مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تحضیف کو اپنی پہچان کو اپنی شناف کو چھوڑ کر نکلیں یہ بھارت کا سمیدان بھارت کا عین اس بات کی جازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں اگر کوئی پوچھ لے گا کونسی آٹیکل ہے سمیدان کی تو بھارت کا سمیدان جس کو امیٹ کرنے بنایا وہ آٹیکل ٹوئنٹی نائن انتیس ہے تو ہم اپنی تحضیف کو اپنی شناف کو برخرار رکھیں گے گھر میں بھی رکھیں گے گھر کے باہر بھی رکھیں گے اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ویسی اس کی مثال دو ثبوت دو پروف دو گیانواپی مجد کا مسئلہ چل رہا ہے کیا کانگریز بولتی ہے کیا سماجوادی پارٹی بولے گی کیا بی ایس پی بولی کوئی نہیں سب خاموش بیٹھے ہیں یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آپ کا اوڈ بینک نہیں ہے آپ کا اوڈ بینک نہیں ہے نہ آپ کا اوڈ بینک تھا کبھی یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں چھ بجے سے ہمارا نکاح سنگ ہو جائے گا تو روز کی عادت ہے بغیر ہمارے دکھائیں ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے مگر سچا ہی یہی ہے کیوں نہیں بولتے بھئی آپ اگر آپ بی جے پی سے الہائدہ ہیں مختلف ہیں تو بولو نا بولیے نہیں بولیں گے اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو معلوم کہ مسلمان ان کا ان کو ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خرید لیا سمجھتے ہیں ان کو سب دراؤ اور ڈھراؤ اور ان سے سب کاؤٹ حکومت بدلنا ہے حکومت بدلنا ہے اگر جی فنسٹر کسی کو بننا ہے کسی کو پدان مندری بننا ہے تو اس کو بھارت کو بچانا ہے اگر وہ اپنی پاکی کو بچائے گا تو بھارت کمزور ہو جائے گا یاد ہوتا ہے اگر بھارت کو مضبوط رکھنا ہے تو یہاں پر بسنے والے ہر شخص کو عزت کی زندگی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کے دکان کو توڑتے ہیں جو بچھتر سال کا بوڑا ہے اس کو مار مار کر کہتے ہیں کہ تم نے پھتر پھیکا یہ کونسی عزت ہم کو دی جارہی ہے کہ بغیر کوئی خانونی کاروائی کہ ہمارے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے مجلد کے سامنے کی گیٹ کو توڑ دیا جاتا ہے بازو دوسری بازت کا ہے ہاتھ نہیں لگایا جاتا خبر کو مصمار کر دیا جاتا سامنے کسی اور کی عبادت کا ہے بھارت کی دار اور حکومت ڈلی میں کچھ نہیں کیا جاتا اور کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا ہم جب ڈلی میں تھے میں گیا تو رات میں کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا ہو اسی تم بھی نہیں آوگے میں نے کہا میں آیا اسی لیے ہوں تو بولے آپ آ کر جاؤ اس مسجد میں آؤ آؤ اس مسجد میں آ کر آپ دیکھو کہ سامنے مسجد کے سامنے دیوار کو اور گیٹ کو منظم کر دیا گیا میں رات میں گیا وہاں پہ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگو یسد الدین ہوئی اسی ایک سے ہونے والا کام نہیں ہے اور اللہ مجھ سے اگر کام لے رہا ہے تو اللہ کا کرم میں یہاں پر بیٹھ کر میری تعریف میں بہت جملے سنا اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی اور کسی کی نہیں ہو سکتی اور اللہ نے مجھے موقع دیا عزت دیا تو اللہ کا کرم یہ دعا ہے علیہ اللہ کی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہل دل کی توجہ ہے مجھ پر کہ یہ جیسا ادنا شخص گناہگار کچھ بول سکتا ہے ایوانوں میں باطلوں کے سامنے ظالموں کے سامنے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ مندلس کو اپنائیے آپ مندلس کو مضبوط کریے آپ صدقہ دین ویسی کا ساتھ مت دیجئے آپ صابر بھائی کا ساتھ مت دیجئے بلکہ آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجئے اللہ معقبال نے کیا خوب کہا تھا اس شیر میں کہ اگر میرا نہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہ من سکا تو اپنا تو من اور آخری بات کہ ہاں الزام مجھ پر لگتا ہے اور لگتا رہے گا مگر الزام لگانے والو یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے تم کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے سام میں میں بھی خرار ہوں گا تم کو اللہ کے دربار میں ان الزام ات کا جواب دینا پڑے گا مجھے تمہارے الزام کی کوئی فکر نہیں تم جتنا جی بھر کے الزام لگاتے لگاؤ تم اپنے سیاسی آخاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نمبرات کو بڑھانے کیلئے تم الزام لگا رہے ہو میں جو کام کر رہا ہوں الزام میرے دل کا حال جانتا ہے میں اللہ کی خوش نودی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنا خاتمہ ایمان پہ کرنے کے لئے مجد جہد کرنا ہوں کامیان بھی آج نہیں ملی کل ملے گی اگر کل بھی نہیں ملے گی تو عشر کے میدان میں مجھے ملے گی انشاء ہوتا مجھے اپنے عمال پر وروسہ نہیں ہے مجھے اللہ کی رحمت پر وروسہ ہے مجھے اللہ کی فضل پر وروسہ ہے اور یہی چیز ہے جو ہم کو یہاں تک لے کر آئے اگر ایسی حدر آئے کو چھوڑ کر گجرات یا کرنا لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں کیا کر لیں گے آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو بھارت کی پارلیمنٹ میں پانسو چالیس کی ایمان میں صرف دو رکنے پارلیمنٹ میں اور امجاز دلیل اور اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اور ہم رحمی جب کبھی بھی ہم کھڑے ہو کر پانچ چھ مینٹ کے لیے غریب اور مظلوم عوام کے ساتھ کے لیے وہ آواز کھاتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنتا ہے کہ اب یہ کیا بولنے والے سنو میرے عزیز دوستو بزرگو کیا گجرات کی ویدھان آپ طلب کریں گے مگر صرف اوٹ ڈالنا اوٹ ڈالنا اوٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا جیتنا اصل مقصد ہے ہم صرف اوٹ ڈالنے والے بلگے اوٹ لینے والے نہیں بن رہے جب اوٹ لینے کا معاملہ آتا نہیں یہ بی ٹیم ہے یہ ان سے ملا ہے ان سے ملا میں آپ سپیل کر رہا ہوں کہ ان کے کوئی دلائل میں سچائی نہیں یہ صرف وہ گلاہاش کا شکار ہو کر اپنی انانیت میں اور اپنی عزت اور اپنی طاقت جو طاقت جو ان کو اللہ نے دی سمجھ دیں کہ اپنے لئے استعمال کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ متحد رہیے یہاں پر بے سمار مسائل ہیں بہت سے مسائل ہیں ابھی امار کو بتایا گیا کہ ولی گجراتی کی خبر کو دو ہزار دو کے فسادات میں بسمار کر دیا گیا جب پورٹ نے کہا کہ بناو تو وہاں پر کانگریس کی سر چیرمن تھا نہیں بنایا گیا اب تو کانگریس پارٹی میں احمد پٹیل صاحب مرہوم کہ اس دنیا سے جلے جانے کے بعد تو کوئی نام کا بھی مہا پر کوئی نہیں مگر یہی لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں ان کا کام صرف یہی ہے کہ الزام لگاؤ یہ دراؤ وہ بھی ٹیم ہے وہ فلاں ہے میرے عزیز دوست اور بزرگو آپ سے پھر سے کہنا ہوں کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں آپ متحد ہو جائیے اپنے نمائندوں کو کامیاب کر اور اللہ سبحانہ و تعالی سے پوری امید رکھئے ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا اللہ کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو یہ حالات ہیں بدلیں حالات یاد رکھی آپ جو دنیا میں آیا وہ جائے گا دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن اور ہم کو اللہ سے پوری امید رکھنی ہے مجھے یہاں پر جب میں بیٹھا تھا تو مجھے بانی جوبن کا ایک شیر یاد آیا علماء اکرام مجھے معاف کریں کہ بانی دو بن نے کہا تھا فرمایا تھا کہ مدد کا رہ کرم احمدی کہ تیرے سوا خاصم بیکس کا کوئی نہیں ہے کارساز میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہم کو اپنے اللہ سے رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے نسبت کو مضبوط رکھنا اور جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا ان تمام لوگوں کے چہرے آپ کے سامن میں آجاتے ہیں جو مختلف باتیں کرتے ہیں مختلف پروگرام ان کے ہیں مگر اب یہ جو ملٹ میں جو مسائل ہیں یاد رکھی میں اس بات کو یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے اگر اس اندھیری رات میں آپ کو چراب جلانا ہے تو آپ ایک سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریے جو آپ کی آواز بن کر جائیں گے جو آپ کے مسائل کو اٹھائیں گے اللہ ہی جانتا غیب کا حال اللہ جانتا ہے مگر جو ہم کو سمجھ میں آرہا ہے یہ حالات اور بڑھیں گے یہ تمام چیزیں اور بڑھتی جائیں گی مگر ہم کو حمد کو بلند رکھ رہا ہے اور آم ختم کرنے سے پہلے مجھے کسی ائرپورٹ پر پوچھا کہ یہ دیوالیشن کیوں ہو رہا ہے یہ تاج محل کے نچے کیوں دیکھا جا رہا ہے یہ گیان واپی کے نچے کیوں دیکھا جا رہا بولنا چاہیے تو آخری بات ختم کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ تاج محل کے نیچے جو کمروں کی بات ہو رہی ہے گیان واپی کے نیچے کیا دیکھنے کی بات ہو رہی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ بدان منطری کی دیگری تلاش کر رہے انٹائر ایم ایم پولیٹیکل سائنٹ دیگری تو ملتیش نہیں ہے تاج محل کے نیچے ہوگی بھارت کا بدان منطری تاج کے نیچے ہوگی بھارت کا بدان منطری گیان واپی کے نیچے ہوگی بدان منطری سیریس مت لیجیے دل پہ مت لیجیے ورنہ پھر کوئی انکاؤنٹر ہو جائے اور میڈیا والا سہی بول رہے کہ ہم نے جوگ کیا آپ کی بادشاہ سلامت کے تعلق سے مذاہ کیا دل پہ مت لیجیے تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور رضو علماء اکرام آپ کا بہت شکریہ اور میں حبیب صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ سے میں جب پچھلے رمضان میں آیا مستحق لوگوں کی بے انتہا مدد کرتے ہیں میری اللہ سے دعائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے اور کام کریں اور خوب آپ مدد کریں اور اللہ آپ کی فازت فرمائے اللہ آپ کے تمام ساتھیوں کی فازت فرمائے اور اسی طریقے سے آپ کام کرتے جاری رکھیں آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ ساتھ